کل باویس تاریخ پردوش کے دن اور آپ پورے ریواری باسیوں کو شمہ پرانتی قطع سننے کا پھل بھل پورے ریواری باسی اور پردوش کے دن یدی شنکر کے مندر کے شکھر کا درشن ہو جائے پردوش کے دن سنکر کے شیولنگ کا درشن ہو جائے پردوش کے دن بیلفتر کا درشن ہو جائے یا پردوش کے دن سنکر بھگوان کی پویتر کتھاشو مہا قرآن سننے کو مل جائے یا پردوش کے دن کسی سنکر کے بھاپ کا درشن کرنے کا مکہ مل جائے تو سمجھ لنا کے شیو کا درشن ہو جائے شیو کا درشن میرا بابا میرا اوگھردانی میرا ترکالدرشی میرا قیلاش کے بیناشی اس روپ میں پرگٹ ہو جائے ہاتھ میں جل کا پاتر ہو شنکر کے مندر میں جب تم جا رہے ہو شیو کے پاس جب پہنچو جل سے ہاتھ یہ لوٹا جب جل کا تم بابا کو سمرپیت کر رہے ہو جل چڑھا رہے ہو سمیں پر بابا سے ضرور ہو رہا بابا بہت دن ہو گئے بہت دکھی ہوں اے میرے شنکر میرے کبھریشور مہا دے ہو میرے مہاکال راجہ میرے اس ہاتھ کو اب تم پکڑ لو بابا بہت دکھی ہوں اب تم تھام لو شمہ پران کی کتھا یہاں تک کرتی ہے کہ یدی آپ کوئی منتر ستادانہ برد اپاس کچھ بھی نہیں جانتے تو بیل پتری کے برد کے نیچے ایک لوٹا جل چڑھا پردوش کی پردوش ایک گھی کا دیپ لگاؤ اور بیل پتر کے برد کے نیچے کی مٹی کا ہی دل اپنا بیل پتر کے برد کے نیچے کی مٹی کا تل اپنا پردوش کے دن یدی آپ کو کہیں سے شمی پتر مل جائے پردوش کے دن یدی کہیں سے آپ کو شمی پتر مل جائے اور پردوش کال میں پردوش کا جو سمیں ہوتا ہے شام کا جو سمیں ہوتا ہے پردوش کال چار پردوش پانچ پردوش آپ کر کر دیکھئے گا کہ آپ کا کوئی کام ہے کوئی نوکری کے لیے آپ نے اپلائی کر رہے ہیں کوئی سمسیہ بڑی بکٹ آ گئی ہے کوئی تکلیف بڑا گلا پکڑ رہا ہے کوئی تکلیف بکٹ آ گئی ہے کوئی سمسیہ بکٹ آ گئی ہے پردوش کی پردوش پردوش کال میں اگر ایک شمی پتر بھی آپ گھر کے شیویلنگ کو اب یہ کرنے کے لیے آپ کو مندر کے شیویلنگ نہیں جانے اپنے گھر میں جو شیویلنگ چاہے وہ اسپارٹک کا ہو پارک کا ہو کنکر شنکر کا ہو لکڑی کا ہو جو شیویلنگ تمہارے گھر میں کانچ کا ہو چاہے وہ نربدہ کے کنکر کا ہو نربدی آشان کا ہو جو شیویلنگ چاندی کا ہو سونے کا ہو تامبے کا ہو پیتل کا ہو جو شیویلنگ تمہارے ہو ایک شمی پتر یا دی آپ بھگوان چانکر کے شیویلنگ پر سمرپیت کر رہے ہو اور اس شمی پتر کو اٹھا کر راتری کو نو بچ کے پندرہ منٹ کی جو ایک مہرت ہوتا ہے ایک سمیہ ہوتا ہے جس سمیہ پر ہم اپنے من کی بات بھگوان چانکر کو کہتے ہیں پورو میں بھی اس کا بڑھنا نم کر چکے ہیں کتھا ہوں اس نو بچ کے پندرہ منٹ پر وہ شمی پتر کو اٹھا کر ایک کاغج میں ایک کٹوری میں اس کو رکھ دے چار یا پانچ پردوش کے اس سمیہ پتر کو اپنے پاس میں رکھئے اور جس کارے کے لیے جا رہے ہو اس کو جیب میں اوپر کے بھاگ میں اس کو رکھ کر لکھر جائیے آپ کا وہ کاری سفل ہو کر ہی رہے کب رکھ نہیں وہ شمی پتر میں اتنا بل ہوتا ہے پردوش کا جو شمی پتر ہوتا ہے وہ بڑا بلوان ہو بڑا بڑا پردوش ہاتھ میں جل کا شمی پتر ہوتا ہے سوامبار شنکر کے مندر میں سوامبار کی اشتنی شمی پتر ہوتا ہے پردوش بھی حرمان میں آتی ہے شمی پتر ہوتا ہے شمی پتر ہوتا ہے سوامبار بھی حرمان میں دو تن چار پانچ پڑی ہے سوامبار کی اشتنی جرور سال در میں چار یا پانچ آتی ہے بہت دکھیں اے میرے سنکر میرے کو بریشور مہا دیو پردوش شیبراکری سوامبار کی اشتنی پکڑ لگا بہت دکھیں اگر کوئی بھول سے سنکر بھگوان کو شیبلنگ کا نرمان کرتا ہے یا اپنے گھر میں رکھے ہوئے شیبلنگ پر شمی پتر کو سمرپت کر دیتا ہے تو جنزگی موسکر شمال بھران پسا یاد کرتی ہے کہ پردوش کے شمی پتر میں بھل نہیں جانتے پردوش کے شمی پتر میں تو بیل پتری کے بھرد